محمد بلال سیالکوٹ پاکستان مجھے کچھ معلومات دیجئے کہ آپ نے سیدنا گوھر شاہی کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو کن بنا پر کیا یہ دعویٰ ان کے کیا موجزات جن کی بنا پر آپ نے امام مہدی مانا میرا سوال جو ہوں گے اس پر آپ میرے ساتھ توجہ کیجئے گا کہ میرے کسی بات کا برا منائیے گا کیونکہ جب رہنمائی حاصل کرنی ہو تو اس طرح کے سوال و جواب تو ہوتے ہی ہیں نا تو جب تک کہ میرا اعتماد نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے میں کیسے سمجھ پاؤں گا سیدنا گوھر شاہی کو امام مہدی جو میں نے مانا اس کو میں ماننا نہیں کہوں گا میں اس کو یہ کہوں گا کہ میری تحقیق کے نتیجے میں یہ نتیجہ برامد ہوا کہ وہ ذاتِ عالی مرتبت جس کا صدیوں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ سمیت تمام فقراء، اولیاء، صالحین، شہداء سمیت سب کو اور پھر تمام ادوار کے مومنین کو انتظار رہا ہے وہ ذاتِ عالی مرتبت سیدنا گوھر شاہی ہیں میں سرکار گوھر شاہی سے اُس وقت وابستہ ہوا جب میں سکول میں پڑھتا تھا ہائی سکول میں پڑھتا تھا مجھے ظاہر ہے دین کی اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول کی محبت کا پوٹنشل مجھے نظر آتا تھا اپنے اندر یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت تھی حضور کی محبت کا ایک رنگ محسوس ہوتا تھا کہ دل میں آقا دو جہاں خاتب النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ ہے تو آپ سے وابستہ ہونے کے بعد دل کی دھڑکنیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرنا شروع ہیں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ دل کے اوپر اس میں ذات اللہ بھی نقش ہو گیا اور پھر سینے کے پانچوں لطائف بھی ذکر کرنے لگے ایک دفعہ سنا کہ جب سینے کے پانچوں لطائف ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جسے ایک روحانی موسیقی سینے میں بج رہی ہے تو یہ بات ہے نائنٹین ایٹی سیون کی سرکار کا گھر بن رہا تھا اور کراچی میں ایک کاریگر ہوتے تھے ارشاد بھائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں کام کرنا ہے تم چلو میں چلا گیا تو رات کے دو ڈھائی بجے ہم گڑا کھود رہے تھے سرکار کا وہ جو گھر ہے بن رہا تھا گڑا کھود رہے تھے ڈھائی تین بجے کا رات کا وقت ہوگا ارشاد بھائی خدا ہی کر رہے تھے اور میں مٹی وہاں سے اٹھا اٹھا کے دوسری جگہ لے جا رہا تھا یہی کر رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ سرکار دروازے سے تشریف لے آئے سرکار نے بنیان پینا ہوا ہے ظلف مبارک جو ہیں وہ لہرہ رہی ہیں اور دھوتی باندھی ہوئی ہے اور آکے خاموشی سے وہاں ایٹ اٹھا کے اس میں بیٹھے گئے اور ہم کام کرتے رہے تو جب سرکار نے یہ دیکھا کہ میں مٹی اٹھا کے جاؤں تو میں گھوم کے جا رہا تھا کہ سرکار کو پیٹ نہ ہو تو سرکار دیکھتے رہے مسکراتے رہے پھر اچانک کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا ہے کہ یہ جو یعنی تھال ہے مٹی سے اس طرح بھرو پھر زیادہ آئے گی پھر میں نے اس کو اسی طرح بھرا اور پھلے کی جاتا رہا سرکار تشریف فرما رہے ڈیرھ دو گھنٹہ اور پھر اچانک فرمایا کہ تم نے سنا تھا کہ سینے میں جب سارے لطیفے روشن ہو جاتے ہیں تو ذکرِ الٰہی سے ایسا سما بنتا ہے جیسے موسیقی بجھ رہی ہو کیا تمہیں وہ موسیقی محسوس ہوتی ہے؟ سرکار نے کہا ہی تھا تو سینے میں سارے لطائف جو ہے اپنے اپنے ذکر کے ساتھ مست ہو گئے خوب زور زور سے آواز آنے لگے کہیں سے اللہ کی کہیں سے یا آہد یا واہد یا حیو یا قیو میں باتیں تھوڑی تھوڑی سینسر کر کے بتاتا ہوں ورنہ ہماری قوم ایسی ہے کہ یہ خودنمائی کا الزام لگا دیتے ہیں دیکھو جی کیا بات کر رہے ہیں یار دیکھو یہ ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ تو سرکار جو ہے فرمانے لگے کہ مٹی بہت زیادہ ہے میں کسی کو بھیجتا ہوں تمہاری مدد کے لئے تو میں یہ سوچنے لگا کہ اگر یہاں پر کوئی ہوتا تو پہلے ہی آ جاتا مدد کو یہاں تو کوئی بھی نہیں اس وقت اتنا وہاں کوٹی شریف میں اتنا کوئی جھمگٹا نہیں ہو تو بعد میں تو لوگ آ کے رہنے لگے تھے نا لیکن اس وقت جو ہے وہ گھر بن رہا تھا اب جو بن رہا تھا تو زیادہ تر لوگوں کے عام دورفت حیدرباد ہوا کرتی تھی خیر سرکار تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد جو میں نے دیکھا دو تین جو ہے بزرگ وہ آستینیں اوپر کر کے آ رہے ہیں چلا بھی نہیں جا رہا جن سے تو میں جو ہے وہ ہسا میں نے کہا کہ بھئی آپ بیٹھیں آپ کیا کریں گے مجھے یہی لگا کہ یہ جو ہے عرد گرد کے جو جگیوں میں لوگ رہتے ہیں نا وہ آگئے ہیں کیونکہ وہاں کچھ آبادی تھی تو وہ بزرگ جو ہے بڑے خرانٹ تھے یعنی میں نے جو بات کہی اس کا انہوں نے نوٹسی نہیں لیا اور بس آنکھیں سرخ ہیں ان کی اور چل رہے ہیں اور بجری بھر رہے ہیں اس میں مٹی ڈال رہے ہیں اور اٹھا کے جو ہے لے جا رہے ہیں جلدی لے جا رہے ہیں تو ان میں سے جو ایک بزرگ تھے میں نے ان کو کہا کہ سائی آپ کا نام کیا ہے یعنی میں ایسی بچہ تھا نا بھی اتنا زیادہ بڑا تو نہیں تھا یعنی شرارتی موڈ میں میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا فرید 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 کہنے والا آگے پیچھے نہیں ہے کچھ تو تو جواب نہیں ہے تو دوسرا بزرگ اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتا علی بعد میں پتہ چلا کہ وہ علی حجویری ہے داتا علی دنج بخش رحمت اللہ علی تو نام انہوں نے بتا دی ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ فرید اور یہ علی اور یہ مہین الدین یہ کون ہیں لیکن قسم خدا کی آپ یقین کریں یہ جو لوگ تھے مٹی اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں اب یہ میں باتیں کرتا تو نہیں ہوں اب انہوں نے پوچھا ہے مجھ سے کہ آپ نے سرکار گوھر شاہی کو امام حمدی کیسے مانا اب جب میں یہ دیکھوں کہ بابا فرید جیسی ہستیاں ہیں بعد میں پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے جو پیر بھائی تھے وہ چھٹی شریف منا رہے ہیں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں میں سنتا بات میں کہ بھائی چھٹی شریف کی پرگرام میں یہ رات کو ایک بجے محفل ہوگی بڑی خاص محفل ہوتی ہے بڑی خاص ہوتی ہے اس کے اندر بابا جی کی جلک کون سے بابا جی بابا فرید تو وہ مٹھی ڈھو رہے تھے ساتھ دادا صاحب بھی اور بعد میں اس کی تصدیق خود ہی مجھے ہوئی کہ جب یعنی لاہور گیا ایک دن تو دادا صاحب کے مزار پہ گیا فاتحہ پڑھنے کے لئے تو فاتحہ پڑھی رہا تھا کہ دادا صاحب جو ہے وہ اپنی خبر سے باہر آگئے میں نے دیکھا باقا ہے تو وہی دادا صاحب جو مٹھی ڈھو رہے تھے اسی طرح سرکار گوھر شاہی کے ساتھ باطن میں ایک مجلس میں جانا ہوا وہ جو مجلس تھی وہ سیدہ زینب علیہ السلام کے روزہ مبارک پر تھی وہاں جب ہم گئے تو امامِ علی مقام امامِ حسین اور امام حسن اور ان کے جو بیٹے قاسم اور یہ جتنے بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں اہلِ بہتِ اعظام کے جو شہزادے ہیں یہ سب وہاں موجود اور اس دروازے کے اوپر جو چوکیدار تھا وہ بابا فرید تھے وہی جو مٹھی ڈھونے آئے تھے کبھی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے وہاں کبھی کسی سے ملاقات ہو جائے کبھی کسی سے ملاقات ہو جائے کبھی لال شہباز قلندر سے ملاقات ہو جائے کبھی غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو جائے اتنی ہستیوں سے ملاقات ہوتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے جو مجھے کسی نے کہا سرکار گوھر شاہی کے بارے میں سرکار گوھر شاہی کے بارے میں سب سے زیادہ جو مجھے انفرمیشن ملی وہ سلطان حقبہو سے تھی سب سے زیادہ انفرمیشن یعنی کبھی وہ آکے بتاتے کیا تم کو پتا ہے طفلِ نوری کیا ہوتا ہے پھر طفلِ نوری کا بتاتے وہ کہتے ہیں کہ جب تک طفلِ نوری کی تربیت نہ ہو جائے اس کو طفلِ نوری کہتے ہیں اور جب وہ طالب کے قلب میں چلا جائے پھر اس کو نوری حضوری کہتے ہیں نوری حضوری کہتے ہیں اُس کے بعد لال شہباز خرندر کبھی کبھی اُن سے ملاقات ہوتی تو وہ یہ کہتے تھے تمہارے مرشد کے اندر جو جسہ توفیقِ الٰہی ہے وہ عام نہیں ہے وہ کسی میں نہیں ہیں وہ مجھ میں بھی نہیں ہیں وہ یہ کہتے غیبت کے بعد ایک دفعہ لال شہباز خرندر سے ملاقات ہوئی میں رو رہا تھا گھر بیٹھا تو اُن سے ملاقات ہوئی وہ آگئے اور مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم سرکار کو ڈھونڈ رہے ہو لال باغ میں ہیں وہ میرے پاس ہیں اچھا تو میں نے کہا کہ وہ مجھے تو بتایا ہی نہیں پتنی کہاں چلے گئے نہیں تم فکر نہیں کرو وہ ہمارے پاس سے ہم نے کہا نہیں میں نے کہا کہ مجھے کیسے بتا چلے گا وہ آپ کے پاس سے تو وہ آنن فانن لے کے لال باغ میں جو چشمیں ہیں وہاں چلے گئے اور کہا کہ دیکھو سامنے کھڑیں میں نے کہا کہ سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے قریب گئے تو وہاں ایک جھوپڑی تھی دو فٹ کے فاصلے پر جب کھڑے تھے تو وہ نظر نہیں آرہی تھی جھوپڑی قریب گئے تو وہاں پر ایک جھوپڑی تھی اُس جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے اور کہا بھی یہاں ہیں سرکار تمہارے میں نے کہا جھوپڑی تو خالی ہے کہہ نہیں خالی نہیں ہے تم آگے تو جاؤ میں دو قدم اور آگے بڑا تو وہاں چار پھائی تھی پہلے نظر نہیں آرہی تھی اب یہ جب چیزیں میرے ساتھ ہوئیں تو میرا دماغ گھوم گیا میں نے کہا کہ یار یہ ہے ایمان کہ آنکھوں کو جو نظر آ رہا ہے اُس کو ہم مان لیتے ہیں اور اگر رب نے اپنے نظارے پر چادر اوڑ لی ہو تو ایک فیٹ کے فاصلے پر بھی اگر کوئی چیز ہو تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر موجود ہے غیبقت کے وقت تو میرا جو رجحان تھا اُس میں بڑی شدت تھی میری آنکھوں سے بھی شدت تپکتی تھی زبان سے بھی شدت تپکتی تھی میں اگر گھور کے آسمان کی طرف دیکھتا تھا گھور کے اگر آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو کئی کلومیٹر کے فاصلے تک بادل جل جاتے تھے اُس وقت کی بات کر رہا ہوں اور چارپائی نظر آنے لگی تو میں نے کہا یہ تو صرف چارپائی ہے اُنہوں نے کہا نہیں سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر جب اُنہوں نے نشاندے ہی کی تو سرکار نظر آگئے تو سرکار نے فرمایا کہ اب دیکھ لیا ہے اب چلے جاؤ اب دوبارہ نہیں بولنا اب دیکھ لیا ہے نا اب چلے جاؤ باقاعدہ یوں کر کے دکھایا ہاتھ لگاؤ یہاں پر یوں یوں کرو بلکہ یوں کہا وہ ڈاکٹر ہڈیوں پر یوں یوں مار چاہے نا تم یہاں ہڈی پر مار کے دیکھو میں ہی ہوں یوں مارو یوں مارو دیکھو میں ہی ہوں بتانا جا کے کہ میں یہاں ہوں گلاس میں پانی تھا وہ پانی کا فرمایا کہ یہ پانی بھی پیلو میں نے اُس میں سے ایک گھونٹ پانی پیا اور ڈیڑھ سال تک بھوک نہیں لگی تم لوگوں کو تو پتہ ہوگا تم میرے ساتھ ہوتے تھے کتنا کھاتا تھا ڈیڑھ سال تک بھوک نہیں لگی میں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا گوھر شاہی کے شانوں پر مہرِ مہدیت دیکھی ہے سرکار کے جو ناخن ہیں تھم کے ان کے اوپر اپنی ظاہری آنکھوں سے ایک کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی دیکھی ہے دوسری پہ سورہ یاسین لکھی ہوئی دیکھی ہے سرکار گوھر شاہی کے گھٹنوں پر اس میں ذات اللہ خال میں کھدا ہوا جس سے نور کی شوائیں نکلتی ہے سرکار کے سر پہ تعلو پر سورہ رحمان لکھی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے باطن میں اور ظاہر میں ایک ہی طریقے پر سرکار کو پرواز کرتے ہوئے تھا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا گوھر شاہی امام مہدی ہیں ان کا اعلان کرو اب یہ چیدہ چیدہ باتیں ہیں تفصیل میں نہیں گیا میں جن کی بنا پر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ سیدنا گوھر شاہی امام مہدی ہے میرے لئے سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی ماننا بڑا ہی آسان تھا اس لئے کہ تصدیق کرنے والی ہستیاں جو ہیں ان تک میری رسائی تھی انہوں نے مجھے خود کہا کہ یہ حق ہے تو اس لئے مجھے ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی بڑی آسانی سے اور یہ ایمان جو ہے میرا قائم اور دائم ہے اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس ایمان پر مرنے کے بعد بھی قائم رہوں گا اور اس ایمان کی وجہ سے اگر کوئی مجھے مارنا چاہے گا تو میں اوف نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا ایمان ہے میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا زبردستی کہ تم مانو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں اور میں کیوں تسلیم کرتا ہوں اس کا میں نے بتا دیا ہے آپ آپ کو کیا لگتا ہے آپ خود تحقیق کریں بحیثیت مسلمان آپ کا حق ہے نا کہ امام مہدی کو ڈھونڈیں تو ڈھونڈیں آپ پہلے دن کا واقعہ جو سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو پہلے دن کا واقعہ تھا جب میں نے ذکر لیا تو میں نے ذکر لیا تو اس وقت پہلے تو سرکار نے مغرب کے نماز اس کی امامت فرمائی یعنی سرکار کی امامت میں نمازِ مغرب ادا ہوئی اور اتنی سریلی آواز اتنی سریلی آواز وہ جو تلاوتِ قرآن سرکار فرما رہے تھے اُس کے لفظ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گرم گرم نور کی طرح روح میں اتر رہے ہیں اور وہی سرکار نے یعنی تلاوت فرمائی آیت نماز میں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْقُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا یہ والی آئے تو سرکار کے ساتھ جو ہے وہ یعنی سرکار کے امامت میں نماز ادا ہوئی اُس ہی میں کام ہو گیا تھا کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ سرکار کھڑے ہوئے ہیں اور سرکار سجدے میں بھی ہیں میں سجدے میں جا کے یوں دیکھتا رہتا تھا کہ سرکار کھڑے ہو گئے ہیں یا نہیں میرا یہ خیال تھا کہ یہ بیعد بھی ہوگی کہ میں پہلے کھڑا ہو جاؤں تو میں یوں کر کے دیکھتا رہتا تھا سجدے میں کے سرکار کھڑے ہوئے ہیں اور سرکار جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہی ہیں تو میں کھڑا ہی نہیں ہو رہا لیکن سرکار سجدے کی حالت کے علاوہ کھڑے ہو بھی چکے ہیں یعنی ایسی ایسی چیزیں جو ہیں پہلے دن پھر ذکر مجھے ابھی بھی یاد ہے کیسے آئے تو میں نے کہا کہ سرکار یہ بننا مجھے لائے اس کی طرح اشارہ کھڑکے یہ مجھے لے کے آیا ہے تو اس نے کہا کہ سرکار ذکر کے لئے آجا چلو آگے آجاو آنکھیں بند کرو دلی دل میں پڑا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہنا جو ہے ختم نہیں ہوا کہ ذکر جاری ہو گیا اب یہاں سرکار سے ملاقات کے بعد جب وہاں سے گھر گیا ہوں تو ہمارا جو گھر ہے وہ پرانا گولی مار سے تقریباً کم و بیش ایک مائل ہوگا بس تو پیدل جا رہا تھا اب میں جا رہا ہوں لانت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو یہ کہہ کے کہہ رہا ہوں اب میں جا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ مسجدِ نبوی میرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے چل رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں مسجدِ نبی میں داخل ہو گیا چل رہا ہوں میں اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں مسجدِ نبی میں چل رہا ہوں اندر داخل ہوا تو وہ محرابیں ہیں مختلف وہاں پر اللہ لکھا ہوا ہے ایک جگہ محمد لکھا ہوا تھا گولڈ پلیٹس میں دیواروں میں لکھا ہوتا تھا تو سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ جو لفظ محمد کی گولڈ پلیٹ دیوار میں لگی ہوئی ہے مسجدِ نبوی میں وہ ہلی اور اس سے سنہرِ نور کی شوائیں نکلیں اور کافی دیر تک میرے سینے میں وہ شوائیں آتی رہیں اس کے بعد دوسری پلیٹ جو تھی اس پہ لکھا ہوا تھا عالی وہ ہلی پھر اس میں سے نور کی شوائیں آنا شروع ہو گئیں اور وہ سینے میں وہ شوائیں آتی رہیں اور اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ نبی پاکﷺ کی زیارت ہو گئی اور اس کے بعد حضور کی اتنی زیارتیں ہوئیں مجھے گنتی بھی نہیں پتا کبھی خواب میں کبھی غنودگی میں کبھی مراقبے میں اور بہت دفعہ ظاہر میں یہ کرامتیں یہ موجزات یہ کرم نوازیاں سرکار گوھر شاہی سے منصور ہیں یہ صرف آپ کا ہی خاصہ ہے خاص طور پر وہ جو پلیٹیں تھی گولڈ محمدﷺ لکھا وہ ہلی اور نور کی شوائیں آئیں اور پھر مولا علی کے نام کی پلیٹ ہلی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضور نبی پاکﷺ کی ذات سے بھی فیض ہوا اور مولا علی سے بھی فیض ہوا موسیقی